السلام علیکم آج سیکنڈ اوڈیا ہے ساڑھے سات بجے کھیلا جائے گا پاکستان ممکابل آئنگ لینڈ پہلے میچ میں پاکستان کی پرفارمنس بہت پور رہی سلوڈاؤن ہو گئے وہی میڈل آرڈر گولیپس کیا ہے یا کیا کیا ہے آئی روڈ نو خوش دل کو کھلا رہے ہیں کچھ چینجز نہیں کرے کیا پتہ آج یہ چینج کریں پاکستانی لائن اپ کو دیکھا جائے تو آلموس سیمیلر رہے گی لیکن ہیدر علی اور شان مسود کی جو ہے وہ پوزیشن چینے ہو سکتی ہے خوش دل کی جگہ آصف علی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کیا کر سکتے ہیں یہ لوگ عثمان قادر اور شداب کے ساتھ جا سکتے ہیں محمد نواز پہلے میچ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان کو لیگسین کھیلنے میں تھوڑی پروبلم آ رہی تھی وہ اسپینرز کو کھیلنے میں تھوڑا سا اٹکتے ہیں کیونٹی ٹی ٹوئنٹی ایڈنٹی میں پیچ تو سیدھے ہی ہوتے ہیں اور کراچی کا پیچ بیل دی سیدھے جو ٹوس جیتے گا وہ انگلینڈ نے جو دن بیٹنگ دے دی تھی لیکن مجھے لگتا ہے ٹوس جیس کے بیٹنگ کرنی چاہیے دو سور انتر ایک ساسی تک جو بنائے گا وہ پارک سکو ہے پاکستان نے بچھلے میکس میں 159 بنائے تھے بچھلے مارک ہے انہوں نے بیس پچیسن چھوٹ ہو ٹھیک ہے آجا انگلینڈ کی ہم ٹیم دیکھتے ہیں تو انگلینڈ کے گلیسن جو ہے وہ آل مور مجھے لگتا ہے وہ انفیٹ ہوئے ہیں اس کی جگہ جو ہے وہ اس دن ہے انگلینڈ کے پارک بولر ہیں اولی سٹون ہے وہ آجائیں گے باقی انگلینڈی کاموش ٹیم یہی رہے گی بہت ٹیم ہے بہت اگریسیو ٹیم ہے پاکستان کو فسا کے رکھنا ہوگا پاکستان کو اپنی بولنگ پاکستان کی سپر پاور ہے پاکستان کا اٹیک جو ہے نا اس میں جو ہے وہ آہ ایک اور چلی ہے دہانی کو بھی جو ہے ہسنائن کی جگہ جو رکھ سکتے ہیں پاکستان کی ٹیم آلما سے جیسے بابر آزم نے کہا کہ چینجز ایکسپیکٹ کر سکت ہیں اور چینج ایکسپیکٹ ہو سکتی ہے اچھا یہ اپنی اوپننگ کو بھی چھوڑا چینج کر سکتے ہیں ورلڈ کپ کے جانے سے پہلے لائک رزوان جو ہے اس کو یہاں تو بٹھائیں ہارس کو کھلائیں تھوڑا سا رہز دیں صحیح ہے یا آپ دونوں کو پیر کر کے شان مسود کے ساتھ اوپین پر آئیں یا بابر خرد پر ہیں تو اس سر کچھ کمبینیشن کو ٹرائے کرنے پڑیں گے کیونکہ ان کی میٹل دورٹر میں مسئلہ آ رہا ہے اوپر سے آپ دیکھیں سارے ان کی ا سالے Messrs کوٹ ایک Terror ورلڈ ہی سر کھلائے کریں گے 很 بچین 54 Aqui نیچے نیچے ہیں کون کو clیر کرنا پڑیں گے تو آج juci جیتے ہوگا آپ پہلے میں صدہ سلو رہا تھا آج جو ٹاؤز جیتے جو بھی کرے مجھے لگتا ہے آج پاکستان تیز آئے گا تکڑا آئے گا پاکستان بن کرے گا اپنی ہوم ایڈوانٹیج کا فائدہ اٹھائے گا تھینک یو سائننگ آف